خبر پختنخواہ کی جنوبی آزلہ میں بدامنی بنو میں امن مارچ کے دوران فائرنگ بنو پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ شہر میں امن مارچ کے دوران ہوائی فائرنگ کی گئی ہے جس میں ایک شخص علاق جبکہ پندرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں ترجمان نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والوں کو تائین تحال نہیں کیا جا سکا اور بیشتر افراد بگدر مچنے سے زخمی ہوئے ہیں دہشتگردی کی حالی آواقیات کے بعد زلے بنو کی امائدین اور شہری آج جمعے کو امن مارچ کے انکات کر رہے ہیں جبکہ مارکیٹس اور تجارتی مراکز بند ہیں خبر پختنخواہ کی جنوبی آزلہ میں دہشتگردی کے آواقیات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے رجزتہ ہفتے سو موار پندرہ جولائی کو کینٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ہوا جس میں آٹھ سیکیورٹی ہلکار علاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے اس واقعے کے اگلے روز سولہ جولائی کو ڈیرہ اسماعیل خان کے نوائی علاقے میں رورل ہیلتھ سینٹر پر دہشتگردوں نے حملہ کیا حملے میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے دو خواتین اور دو بچوں سمیت پانچ افراد جانس سے گئے بدامنی اور دہشتگردی کی اس لہر کی وجہ سے بنو تحریک امن پاسن کے امائدین کی جانب سے انیس جولائی کو امن ماج کی کال دی گئی جس میں تمام سیاسی رہنوہ سماجی شخصیات اور تاجر برادری کو شرکت کی دعوت دی گئی جبکہ اتوار اکیس جولائی کو بنو میں امن کی نام پر جرگہ بھی منقید کیا جائے گا بنو تحریک امن پاسن کے رہنوہ ملک اجاز کے مطابق امن ماج کے لیے مکمل شرٹر ڈاؤن کی کال دی گئی ہے جس میں تاجر برادری کا مکمل تعاون حاصل ہے اس کے لیے تمام سیاسی اور سماجی لوگ بھی اس اتجاج کو کامیاب بنانے کی یقین دیانی کرا چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پرسکرپ کے سامنے سے ریلی نکالی کی جائے گی تمام شہرین کو اپنے ساتھ صفے جنڈے لانے کی ہدایت کی گئی ہے ملک اجاز کے مطابق امن مارچ میں تمام مکاتف میں فکر کے علماء کرام بھی شرکت کریں گے امن پاسن مارچ کے منتظمین نے بتایا کہ مارچ میں صرف ایک مطالبہ کیا جائے گا اور وہ ہے امن ہمارا مطالبہ ہوگا کہ امن کی خاطر بلا تفریق عسکریت پسند گروپوں کا سپایا کیا جائے اور جو آناسر دہشتگردی میں ملوث ہیں انہیں بے نکاب کیا جائے انہوں نے مزید بتایا کہ اتوار کی دن امن جرگاہ منقض کیا جائے گا جس میں بنو کی امائدین اور سیاسی رہنما متفقہ قرارداد منظور کریں گے سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم دورانی نے اپنے بیان میں کہا انہوں نے اپنے اہلکے کے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ امن جرگی کو کامیہ بنا بنو سے رکن سبائی اسمبلی ملک ادنان نے بھی امن ماج کی حمایت کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ بدامنی سے ہمارا زلہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے موجودہ صورتحال سے ہر طبقے فکر سے تعلق رکھنے والا شخص پریشان ہے ہم سب نے مل کر اس پیغام کو امن کے دشمنوں تک پہنچانا ہے اگر آج ہم گروہ سے نہیں نکلیں تو اسی طرح مارے جاتے رہیں گے خیبر پختنخواہ کی سبائی وزیر پختنیار ولی کہتے ہیں کہ امن کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا جس میں حکومت کے اقدامات اور مقف سے متعلق اپنے عوام کو آگاہ کیا جائے گا سبائی وزیر نے کہا کہ ان کی حکومت کا دہشت گردوں کے خلاف بہت ہی واضح مقف ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس معاملے پر حکومت کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ امن کے دشمنوں کے ساتھ آخری دن تک جنگ جاری رہے گی